مہاراشتر کے لاتور میں سوکھے سے پرباہویت علاقوں کی پیاس بجھانے کے لیے سانگلی کے میرد سے نکلی ٹرین آخرکار لاتور پہنچ گئی ہے اور ساڑھے تین سو کلومیٹر کی دوری تہہ کرنے میں اس ٹرین کو قریب 18 گھنٹے لگے پانی والی ٹرین کے لاتور پہنچتے ہی اب شروع ہو گئی ہے کریڈٹ لینے کی ہوڑ بھی لاتور کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی کسی ٹرین کا اتنا بے سبری سے انتظار نہیں کیا تھا پانی کی ایک بھون کو ترس رہے لاتور کے لیے یہ ٹرین کسی سوگات سے کم نہیں دراصل یہ ٹرین پیاسے لاتور کے لیے پانچ لاکھ لیٹر پانی لے کر آئی ہے سوموار کو سانگلی کے میرد سے پانچ لاکھ لیٹر پانی لے کر نکلی یہ ٹرین منگلوار صبح قریب ساڑھے چار بجے لاتور سٹیشن پہنچی پانی والی ٹرین کے پہنچتے ہی لوگوں کے چہروں پر مسکان آگئی بتا دیں کہ یہ ریل ویگن پہلے تیل دھونے کا کام کرتی تھی اس لیے پینے کا پانی بھرنے سے پہلے راجستان کے کوٹا بھیج کر ان کی خاص صفائی کی گئی کوٹا کے ورکشاپ میں سٹیم کلین کیا گیا ٹرائل کے طور پر پہلے دس ویگن میں پانچ لاکھ لیٹر پانی بھیجا گیا ہے پانی کو ویگن میں بھرنے سے پہلے انہیں ریلوے کے پانی ساف کرنے کے پلانٹ میں ساف کیا گیا جیسے ہی ٹرین پانی لے کر سٹیشن پر پہنچی پانی میں پولٹکس کی بھی انٹری ہو گئی سٹیشن پر بڑی سنخیہ میں بیجے پی کے کارکرتہ پہنچ گئے انہوں نے وہاں اپنا راجنیتک جھنڈا لہر آیا جلدی ہی ویگن کو فول مالاؤں سے سجا کر ان پر سی ایم فڈنویس اور ریل منتری سوریش پربھو کو دھنیواد دینے والے پوسٹر لگا دیئے اور اس کے بعد ٹرین کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو کھچوانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس تھانیے کانگرس نیتا اور میئر شیخ اختر مستری جنہوں نے ٹرین کو ریزیو کیا وہ بھی پانی کے انتظام کا کریڈٹ لینے کی ہڑ میں شامل نظر آئے ان کے مطابق انہیں بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے کیونکہ مینسپل کارپوریشن میں ان کا بہومت ہے اور وہ بھی لگاتار لوگوں تک پانی بہوچانے کی کوششوں میں لگے ہیں ایک طرف لاتور کے لوگ جہاں بون بون کے لیے ترس رہے ہیں ٹرین کے ذریعے پینے کا پانی پہنچانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پانی کی کس قدر قلت ہے لیکن اس کے باوجود پرشاسن کی آنکھیں اب تک نہیں کھلی جب ویگن سے پانی نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سیکڑوں لیٹر پانی بیکار بہتا رہا اور اس کی کسی نے پرواہ نہیں کی فوٹوں کھچوانے والوں کا بھی دھیان اس طرف نہیں آیا پیاسے لاتور تک پانی پہنچانے کا شرے لینے کی ہورڈ لگ گئی حالکہ سچ تو یہ ہے کہ لوگوں تک اس پانی کے پہنچنے میں ابھی سمیہ ہے سب سے پہلے پائپ لائن کے ذریعے ٹرین کے ٹینکر میں موجود پانی کو ایک کوئے میں خالی کیا جائے گا اس کے بعد اس پانی کو فلٹر کر پینے لائک بنایا جائے گا پھر ٹینکر کے ذریعے شہر تک پہنچایا جائے گا امید جتائی جا رہی ہے کہ پانچ لاکھ لیٹر پانی لوگوں تک پہنچنے میں تین دن کا سمیہ لگ سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پانی لے کر دوسری ٹرین پندرہ اپریل کے آس پاس لاتور پہنچے گی پندرہ اپریل کے بعد مونسون آنے تک سپتاہ میں دو بار ایسی ٹرین یہاں بھیجی جائے گی بتا دے کہ لاتور شہر کی جنسنکھیا پانچ لاکھ کے قریب ہے اگر پانی والی یہ ٹرین سپتاہ میں دو بار بھی آتی ہے تو ایک کروڑ لیٹر پانی پہنچ پائے گا اگر اتنے پانی کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے تو ہر ہفتے ایک انسان کو بیس لیٹر تک پانی مل سکے گا جو ضرورت کے حساب سے کافی کم ہے لیکن بوند بوند سے بے حال لاتور کو تھوڑی راہت ضرور ملے گی لاتور سے عدویت مہتا کے ساتھ بیرو ریپورٹ آئی بی این سیون تر ایسے لاتور کی پیاس بجھانے کو لے کر اب سیاست بھی تیز ہو گئی ہے جہاں ایک طرف بی جے پی پانی والی ٹرین کو لے کر اس کو شرے لینے کی ہوڑ میں لگی ہے وہیں اپنا گلہ تر کرنے کے لیے پڑوسی راجیوں پر نربھر رہنے والے دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال اب لاتور کی پیاس بجھانے میں مدد کو آگے آئے ہیں انہوں نے لاتور کو پانی بھیجنے کا آفر بھی دے دیا ہے پیاس بجھانے والی پانی ایکسپریس کے لاتور پہنچنے کو لے کر دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے پردھان منتری موڈی کی تاریف کی ہے سرکاری سٹیج سے لے کر سوشل میڈیا پر ہمیشہ موڈی سرکار اور ان کی یوجناؤں پر حملہ کرنے والے دلی سرکار کے سی ایم ارون کیجریوال نے اس بارے میں پی ایم کو چٹھی لکھی ہے کیجریوال نے پی ایم موڈی کو چٹھی لکھ کر لاتور میں ٹرین سے پانی بھیجے جانے کے کام کی سرہنہ کرتے ہوئے کہا دلی بھی اس کام کا سہیوک کرنا چاہتی ہے اگر پی ایم پانی بھیجنے کا انتظام کروا دیں تو ہم بھی لاتور میں مدد کے لیے پانی بھیجنے کو تیار ہیں کیجریوال نے شہر کے لوگوں سے مہاراشتر کے سوخہ پرہبہت لاتور شہر کے لیے پانی بچانے کی بھی اپیل کی ہے سی ایم کے جیوال نے ٹوئٹ کیا لاتور میں گمبھیر جل سنکٹ ہے ہم سب کو مدد کرنے چاہیے کیا دلی واسی پرتی دن کچھ پانی بچانے اور اسے لاتور کے لوگوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے اگلہ ٹوئٹ کیا دلی سرکار لاتور کے بھائی بہنوں کے لیے روزانہ دو مہینے تک دس لاکھ لیٹر پانی دینے کو تیار ہے دلی کے کئی لاکے خود ہی پانی کی کمی کی مار چھیل رہے ہیں دلی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پڑوسی راج ہریانہ پر نر بھر ہے ایسے میں ویرودھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ دلی کے پیاس بجھانے کی بجائے کیجریوال لاتور پانی بھیجنے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں اور وہ لاتور کو پانی کہاں سے دیں گے دلی والوں کو پانی پلا دیں وہ پورا کر دیں تو بہت اچھا رہے گا بہت سارے جگہاں ایسی ہیں آج بھی دلی میں کہ جہاں پانی نہیں ملتا ہے ہر سال گرمی کے موسم میں دلی کے سنگم ویہار خانپور, دیولی, ساگرپور پہاڑ گنج, موہن گارڈن سمیت درجنوں علاقے میں پینے کے پانی کا ہاہاکار مچا رہتا ہے دو سال پہلے تو پانی کی لڑائی میں پہاڑ گنج میں ایک ویقتی کی جان تک چلی گئی تھی پانی کی سمسیا سے نپٹنے کے لیے ابھی تک دلی سرکار کی طرف سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے دلی میں پرتی دن گیارہ سو پچاس ایم جی ڈی پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مہز آٹھ سو چالیس ایم جی ڈی پانی کی آپورتی ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کیجریوال کا پریاست سراہنی ہے لیکن سوچنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے دلی میں پانی سنکٹ گہرانی کی نوبت آگئی تھی اس لیے کیندر سرکار ہو یا راجی سرکار پانی کی سمسیا ڈی پانی کی ضرورت مالوم پڑتی ہے وکرانت یادو ڈلی آئی بی این سیون پونے میں درندوں کا شکار ہوئی نابالک پیڑیتا منگلوار کو ڈلی کی کوٹلا مبارک پور تھانے میں شکایت دج کروانے کے لیے پہنچی پیڑیتا کا عاروپ ہے کہ اسی بیوٹی پالر میں کام دلانے کے بہانے پونے بلایا گیا تھا اور پھر ڈلی کی اس موڈل کے شریر پر موجود زخم اس کے ساتھ ہوئی حیوانیت کی کہانی بیا کرتے ہیں اسے تب تک ٹورچر کیا گیا جب تک کہ یہ بے ہوش نہیں ہو گئی پونے سے درندوں کے چنگل سے بچا کر واپس ڈلی لائی گئی اس لڑکی سے اب آپ کو ملواتے ہیں اس نابالک کی کہانی بھی کچھ کم ڈھرامنی نہیں ہے اس کے مطابق ڈیٹ سال پہلے اسے پونے میں بیوٹی پالر میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا تھا چھوٹے شہر کی رہنے والی اس لڑکی کے سپنے بڑے تھے اسے کہا گیا تھا کہ اسے چالیس سے پچاس ہزار روپے ہر مہینے ملیں گے لیکن پونے پہنچنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کی زندگی نرک میں تبدیل ہو گئی اسے دیہ ویاپار کی اندھیری گلیوں میں دھکیل دیا گیا کسی نے ہیلپ نہیں کیا صرف ایک ہیلپ کرنے والے میڈم ہے کہ انوزہ میڈم انوزہ کپور اس نے کم سے کم تین تھاؤزن تک ہم لوگوں کو ہیلپ کیا ہوا ہے اس لیے میں انوزہ میڈم کو بہت بہت تھینکیو بولنا چاہتی ہوں کسی طرح یہ لڑکی دلی بھاگنے میں کامیاب ہوئی پیڑیتا منگلوار کو دلی کے کوٹلا مبارک پور تھا نے پہنچی پیڑیتا نے پولیس کو آپ بیتی سنائی پیڑیتا کی مانے تو جب بھی وہ جسم فروشی کا ورود کرتی تھی اسے مارا پیچھا جاتا تھا اتنے پر بھی جب آروپیا کا گصہ شانت نہیں ہوتا تھا تو وہ اسے جلتی سگریٹ سے جلائی کرتے تھے یہ دلی تو واپس لوٹ آئی ہے لیکن ابھی بھی اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آئی بین سیون پر خبر دکھائے جانے کے بعد مدد کے لیے کچھ ہاتھ آگے آئے ہیں یوپی کے پورپ ڈی جی پی وکرم سنگھ اور ساماجی کاریکرٹا آنوزہ کپور نے بھروسہ دلائیا ہے کہ وہ اس لڑائی میں اس کا ساتھ نبھائیں گے بوری طریقے سے گھائے لے وہ چل نہیں سکتے ہیں اس نے اپنے آپ کو اور کرنے کے لیے اس نے نوراتوں کے برات بھی رکھ رکھے ہیں وہیں یون شوشن کی شکار موڈل کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب تک سب ہی آروپی سلاکھوں کے پیچھے نہیں پہنچ جاتے ان کی لڑائی جاری رہے گی ان دونوں ہی لڑکیوں کو اتنا درد دیا گیا کہ انہیں حوصلہ ملا اور یہ درندوں کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب رہی معاملہ پولیس کے پاس ہے کچھ آروپی سلاکھوں کے پیچھے ہیں لیکن اب وقت ہے ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی کیونکہ جو درد انہوں نے سہا ہے اسے دیکھ کر اسے سن کر آپ کی بھی روح کاپ جائے گی کیمروپسن دینیش ناگر کے ساتھ رجیش تیواری دل لے آئی بی این سویل حلال وقت ایک بریک کا ہے کچھ اور خبریں بریک کے بعد محلہ کمزور نہیں وہ ہر چناؤتی کا سامنا کر سکتی ہے یہی سندیش دینے کے لیے نکلے تھی چھائپور کی وینو پالیوال ہارلے ڈیویڈسن بائک کے ساتھ انڈیا ٹور پر بائک رائیڈنگ سے لگاو اتنا زیادہ کہ پتی کو پسند نہیں آیا تو یہ شوق تو الگ ہو گئی لیکن رائیڈنگ جاری رکھی دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنی جرنی پر ایک فلم میں لیڈ رول نے بہانے سے پہلے ہی ایک ایک ایکسیڈنڈ میں ان کی یہ یاترہ ختم ہو گئی لیڈی ہارلے یہی اس کا نکنیم تھا وہ ایک سو آسی سپیٹ میں ہارلے ڈیویڈسن بائک کو آسانی سے ڈرائیو کر لیتی تھی جیپور کی وینو پالیوال کا یہ ویڈیو دکھاتا ہے کہ اسے رائیڈنگ سے کتنا پیار تھا محلہ کی طاقت اور حمد کی مثال دینے کے لیے وہ اپنے پرشت ساتھیوں کے ساتھ 24 مارچ کو نکلی تھی چالیس سال کی وینو کی بائک ویڈیشہ کے گیاستپور کے پاس سٹلپ ہوئی ساتھی بائکر دیپیش اسے لے کر گیاستپور کے پراتمیک سواستکیندر پہنچا انجیکشن کے بعد وینو کو ویڈیشہ کے زلہ اسپتال لیچائے گیا لیکن ڈاکٹرز نے مرت خوشت کر دیا ساتھی دیپیش کا شک تھا کہ موت غلط انجیکشن سے ہوئی لیکن پوسٹ موتم ریپورٹ کے بعد ڈاکٹرز نے موت کی وجہ لیبر فٹنا بتایا بیٹی کی موت نے پریبار کو پوری طریقے سے توڑ کر رکھ دیا ہے پتی نے وینو کے شوق پر آفتی جتائی تو الگ ہو گئی دو سار سولہ میں ویڈی ہارلے ڈیویڈسن چنی گئی وینو کی ماں ہیملتا کہتی ہیں کہ حالانکہ ان کا ایکسیڈن پہلے بھی کئی بار ہوا تھا کئی بار جانبچی تھی بینو کا بیٹا شویک امریکہ کے کالیفورنیا میں پڑ رہا ہے اور بیٹی شیویکہ دلی میں وہ خود جائپور میں ایک چائے بار چلا رہی تھی سماج سیوہ سے جھوڑی تھی بھوشر میں وہی راجنیتی میں بھی ہاتھ آس مانے کی تیاری کر رہی تھی وینو اپنی یاترہ کی ایک ڈاکیمنٹری بھی بنانے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ دنیا کو الویدہ کہہ کر چلی گئی بھوانی سنگھ کے ساتھ بیرو رپورٹ جائپور آئی بین سیوہ ہیش دن بھر میں فلحال اتنا ہے